تیلنگانہ کے ہیدر آباد میں رام نوامی کے موقع پر کالپنک طور سے تیر چلانے کے آروپوں میں گھری بی جے پی کی کینڈیڈیٹ مادوی لطا نے سفائی پیش کی ہے مادوی لطا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو کو ساجہ کیا ہے اسی پوشٹ میں مادوی لطا نے ویڈیو ساجہ کر کے اپنے دھنوز سے تیر چلانے کو بھی درشایا ہے مادوی لطا نے کہا کہ انہوں نے ایسا دکھوں کے نوارن کے لیے کیا تھا بھگوان رام کی پوجہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا اس میں مادوی لطا کو مسجد کی طرف تیر چلاتے ہوئے بتایا گیا تھا اس کے بعد اے آئی ایم آئی ایم چیف اور ہیدر آباد سے چناؤ لڑ رہے اسدود نوبیسی نے مادوی لطا کے ایکٹ کی آلوچ نہ کی اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو میڈیا اور سبھی مل کر میرے گلے میں سامپ ڈال دیتے اے آئی ایم آئی ایم کے عروب پر مادوی لطا نے کہا کہ میرے سنگیان میں آیا ہے کہ میرا ایک ویڈیو میڈیا میں نکرات مقتہ پیدا کرنے کے لیے پرسالت کیا جا رہا ہے میں اسپشٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ادھورا ویڈیو ہے اور ایسے ویڈیو کے کارن بھی اگر کسی کی بھاونہ آہت ہوتی ہیں تو میں معافی مانگنا چاہوں گی کیونکہ میں سبھی کا سم مان کرتی ہوں اس کے بعد مادوی لطا نے ایک نیوج ایجنسی سے بات چیت میں کہا کہ میں نے رام نومی کے موقع پر آسمان کی اور تیر چلایا تھا میں ایک بیلڈنگ کی اور یہ سارا کر کے تیر چھوڑا تھا پھر اس میں مسجد کہاں سے آگئی مادوی لطا نے اس پورے معاملے کو طول دینے کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کو نشانے پر لیا تھا اور کہا کہ یہاں بیجے پی نتاؤں کو کنارے کرنے اور لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ہمیشہ نفرت بڑے بھاسنوں کا سہارا لیتے ہیں وہ یواؤں کو بھٹکانے میں ماہر ہو گئے ہیں یہ ایک ساجش ہے اسدودین اویسی اور ان کے بھائی نے مادوی لطا کو نشانے پر لیا تھا اور آئیوک سے اس پورے معاملے کو سنگیان ملینے کو کہا تھا گوھر طلب ہے پورے بھارت ورش میں وہ ایسی مدے بنانے چھوٹی بات کو بڑا کرنے اور بھڑکاؤ بھاشن کے لیے جانے جاتے ہیں رام مندر نرمان ایوم پران پتشتہ کے بعد بھی وہی ویبادت دھانچے پر دیش کے یوکوں کے ساتھ سمیدن سیل اپیل کرتے دیکھے گئے ہیں جبکہ دیش کے سربوچ نیالے کے اہم فیصلے کے بعد ہی آیودھہ میں رام مندر بنا ہے دیش اور ہیدر آباد کی جنتہ اور ویسی کی باتوں کو گمبیتر سے نہیں لیتی یہ اچھی بات ہے بھاشنوں میں سلیپ آف ٹنگ کو نجر انداز کرنے کی ویشوک پرمپرہ ہے اسے ویسی کو نہیں بھولنا چاہیے مادوی لطا کو جتانے کا مند ہیدر آباد کی جنتہ بنا چکی ہے مادوی لطا کو ہیدر آباد ہی نہیں اب پورے بھارت کے لوگ سمیہ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مسلم ماںوں بہنوں بیٹیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے سنگھرش کیا ہے تین طلاق اور چارچار شادیوں سے بدحال مسلم بہن بیٹیوں کے درد کو مادوی لطا نے قریب سے محسوس کیا ہے یہ ہو ایسی بھی جانتے ہیں چناوی ماحول میں نتاؤں کو گھرنے کا بچکانہ کھیل تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن جنتہ سب سمجھتی ہے اور صحیح سمجھتی ہے آپ اس خبر پر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس میں جرور لکھیں